اسرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن کے خالق وکرم سارا بھائی نے اپنی ریسرچ سیاحتی مقام گلمرگ میں ستہ سبندر سے تیرہ ہزار فت کی بلندی پرواقع افرورٹ کی چوٹی پر مکمل کی تھی اور اس کے بعد گلمرگ میں ہی ایک سائنسی لیبریٹری کا سنگے بنیاد رکھا یہ دنیا کی واحد ایسی لیبریٹری ہے جو اس قدر بلندی پرواقع ہے جہاں آج پورا ملک چندریان مشن کی کامیاب تدربے کی خوشی بنا رہا ہے اور اس چندریان میں روبورٹ گاڑی کا نام بھی وکرم رکھا گیا ہے گلمرگ میں سہر و تفریقی غلط سے آئے ہوئے سیاہوں نے یہ جان کر خوشی کا اظہار کیا افرورٹ نامی چوٹی پر امریکہ سے آئے ہوئے سیاہوں کے ساتھ خاص پاچیت کی ہمارے نمائندے منیر حسین حررہ نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے جو چندریان تھری مشن کامیاب تجربہ رہا ہے اور انہوں نے چاند پہ لینڈ کی ہے لینڈن کی ہے تو کافی سارے لوگ جو ہیں یعنی پورا دیز جو ہے وہ خوشی سے فولی نہیں سما رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہ انڈین ہیں مگر یہ امریکہ میں رہے ہیں خود سائنس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور ان کی خوشی ہے آج اور کیونکہ چندریان کی اگر ہم بات کریں کیونکہ اسرو کے جو فانڈر ہے جو وکرم سارا بھائی ہے انہوں نے اسی افر وقت ٹیک پہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہے اور آپ بتائیں کیونکہ آج جو وکرم سارا بھائی انہوں نے ریسرچ یہاں پہ کی ہے کتنی خوشی ہوئی تو انہوں نے ریسرچ یہاں پہ کی ہے اسی گلما کے افر وقت ٹیک پہ ہم بہت پراغ فیل کرتے ہیں کہ انڈیا نے یہ چندرہ ان کا سکسیس فول میشن کیا لیکن جب یہ یہاں آیا تو میرے کو معلوم نہیں تھا کہ سارا بھائی وکرم سارا بھائی نے یہاں کس می کرے پہ ریسرچ کی ہوئی تھی اور ان کی لیبوریٹری یہاں ہے تو میں یہ بولوں گا کہ سب کو یہاں آنا چاہیے یہ جگہ ایسی ہے جہاں ہم کھڑے رہ کے پراؤڈ ہو سکتے ہیں اسے انڈیا بکوز یہاں کس می کرے کے شدورت ہوئی تھی اور وکرم سارا بھائی is the founder تو ہاں یہاں آنا چاہیے اور سب پراؤڈ کریں گے میں ہمارے پراؤڈ کریں گے کہ میں ہمارے پراؤڈ کریں گے میں نے امریکہ میں کس فیلڈ میں آپ کام کرے تھے میں نے نوکل میں نے نوکل میں نے نوکل فیزکس کیا تھا پھر میں میڈیکل فیزکس کیا تو میں ریڈیشن انکولوجی اور امیجنگ میں کام کرتا تھا میں نے 54 years کام کیا اور پیشلے ہسالے میں نے ریٹارمنٹ لیا ہے میں نے نصیب ہلا ہوں کہ میرے کو یہاں آگا نہ ملا اور میں کو معلوم پڑھا کہ وکرم سارا بھائی نے یہاں ریسرچ کی تھی تو it's a proud moment کہ you are standing on a ground zero چکیے کتنی خوشی ہوئی آج آپ کو یہ سکتے ہیں تو بہت ہی خوشی کہ یہ بات ہے ہمارے دیش کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیس ہونی چاہے جیسے آپ نے بتایا ہمیں ہمیں معلوم نہیں تو یہاں کے گائیڈ وغیروں کو یہ چیز جاننی چاہے اور انہیں سارے لوگوں کو بتانا چاہے یہ مجھے لیکنگ لگا کہ یہ بات ہمیں کیوں نہیں معلوم تھی آپ نے ملتے تو ہمیں معلوم نہیں تو یہ بات میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو باتا ہونا چاہے اور ان لوگوں نے سب کو بتانا چاہے جی آپ اپنی لیوز بتا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جو وکرم سارا بھائی نے یہاں پہ ریسرچ کی ہے I'm so happy I'm Gujarati and he's a Gujarati and I'm glad he did it so I'm proud being a Gujarati person and he did and I'm proud of being a Gujarati and oh my god I'm very proud to associate with you you are a gentleman and a scholar I am so happy that I met you and I am so proud where I'm standing right now Kashmir Jindabad thank you thank you تو ماذاھی آپ نے سنا ہا کہ کس طرح انہیں کہا کہ انہیں خوشی ہے آج انہیں انتہائی مسئلت ہوئی ہے کہ یہ جان کر اور ہمیں آگے بننا چاہے اور اس طرح آگے ریسرچ کرنی چاہے میرےali Judy Jumbo� قشمیر کے لیے میں افروت گلمگ سے مونین حسین خورا